بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سویشن اب میں نے پسیل ویڈیو میں آپ کو ایکٹیو اور بیسی وائس کے رولز پڑھا سارے تھے اور اب میں ان رولز کے مطابق آپ کو یہ سنٹنچس کو سورک کرنا بتاؤں گی سب سے پہلے جملہ ہے ہمارے پاس we sold this car سب سے پہلے سنٹنچس کا انیلائز کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹ یہ ہمارے پاس ہے ور لیکن یہ سیکنڈ فارم ہے اور یہ کیسے پتہ جلے سیکنڈ فارم ہے جب یہ تھرڈ فارم ہوگی تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورم لازمی لگے گا یہ بات یاد رکھے گا اگر یہ سیکنڈ فارم ہے تو یہاں پہ ہیلپنگ ورم نہیں ہوگا سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہو اور ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ سیکنڈ فارم ہے یا تھرڈ فارم تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ادھر اگر ہیلپنگ ورم ہے تو یہ تھرڈ فارم بن جائے گی لیکن اگر یہ ہیلپنگ ورم نہیں ہے تو یہ سیکنڈ فارم اور یہ جو پورا this car ہے یہ ماں پاس ہے object اور یہ جو sentence کا structure بنا ہے subject plus work کی second form plus object یہ بن رہا ہے past indefinite یعنی کہ یہ past indefinite active given ہے تو مجھے past indefinite کے rules کو دیکھتے ہوئے ہی passive بنانا ہے تو past indefinite کے rules کیا ہے تو سب سے پہلے یہ object آ جائے گا شروع میں this car this car اب یہ آپ نے this card لگایا اور past indefinite میں جو passive کے rule ہے اس میں لگتا ہے was یا war تو this card singular ہے singular کے ساتھ لگے گا was اور پھر passive میں war کی ہمیشہ third form آتی ہے sold by لگے گا اور یہ v subject میں آگے جائے گا object کی جگہ پہ تو یہ بنے گا اب یہ next sentences کو analyze کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے subject یہ had اور یہ head helping verb ہے اور یہ insulted یہ work کی third form ہے اب یہاں پہ آپ کو clear ہو جانا چاہیے یہ helping verb آیا تو یہ work کی third form بن گئے یہاں apple work نہیں ہے تو یہ work کی second form ہے اور یہ آپ کے پاس ہے object اور یہ اگر میں structure دیکھوں subject plus head plus work کی third form plus object تو یہ بنتا ہے میرے پاس past perfect یعنی کہ اگر آپ active کا structure صحیح پہچان کے اس کا tense پہچان لیں گے تو اس tense کے مطابق جو passive کے rule ہے بس ہمیں وہے لگا رہے ہیں اب یہ می اوبجیک کی جگہ پہ ہے جب می سبجیک کی جگہ پہ آیا گا تو بن جائے گا i اور past perfect کی اچھی بات ہے کہ اس میں ایک ہی helping verb ہے تو head لیکن passive بناتے وقت وہاں پہ لگے گا been insulted by اب یہ ہی object میں جائے گا تو یہ بن جائے گا him اور یہاں پہ ہمارا next sentence ہے they were throwing stones into the river اگر ہم یہ دیکھیں تو they ہمارے پاس subject ہے verb helping verb ہے throwing verb کی first form plus ing ہے یعنی کہ اس کو verb کی fourth form بھی بھیتے ہیں stones ہمارے پاس ہو جائے گا object اور یہ ہمارے پاس بنے گا predicate یعنی کہ other sentence ایک بات میں clear کر دوں کہ into جو ہے یہ preposition ہے اور preposition کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ object ہے تو کبھی بھی passive voice میں اس کو start میں نہ لے کے جائے اس کو ignore کر دیں اس کو ہم بعد میں sentence میں fix کر لیں گے لیکن اگر یہاں پر دو object ہا رہے ہیں اور ان کے بیچ میں preposition ہے تو یہ ان کو جوڑ ہے بس اس کی meaning کو define کر رہا ہے لیکن passive voice بناتے وقت preposition کے بعد والا sentence subject میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا object بنے گا stone اور یہ اگر میں فارمولا دیکھوں تو یہ بن رہا ہے past continuous کا تو past continuous کے rules کے مطابق passive لگے گا تو ہم سب سے پہلے stones کو شروع میں لے کے آئیں گے stones اور یہ plural ہے تو work اور اس میں آتا ہے being throw کی first form ہے throw through throne t h r o w n throne being thrown اب یہ جو آپ کا باقی sentence ہے foreign work کے بال لگا دیں into the river by they subject میں لگا رہا ہے تو object میں آئے گا تو یہ بن جائے گا then اب یہ next sentence ہے یہاں پر ہمارا پاس they subject ہے punished verb کی second form ہے یہ second form کیوں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی helping verb نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس object ہے تو اگر میں اس کو بنا ہوں تو سب سے پہلے us us یہاں پر we کا object ہے یہ شروع میں آئے گا تو یہ بن جائے گا we اور یہ sentence ہے میرے پاس past indefinite اب یہ past indefinite ہر شروع میں آئے گا تو بن جائے گا we اور یہ we past میں ہے تو we plural ہے past میں ہمارا پر دو helping verb بت ہیں was اور were یہاں لگے گا were we were punished by اور یہ دور جائے گا تو یہ بن جائے گا object them اب یہ sentence اس میں ہے my aren't یہ آپ کا subject ہے has helping verb ہے sent اب word کی third form ہے یہ word کی third form کیوں ہے کیونکہ آپ helping verb کے بعد لگے ہوئی ہے یہ me بھی object ہے اور یہ بھی پورا کیا ہے object ہے اچھا یہاں آپ کے پاس double object ہے یہ double object ہے اس میں preposition نہیں ہے یہ دونوں میں سے کوئی object use کر کے آپ بنا سکتے تو میں آپ کو دونوں object سے کر کے بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے آئے گا me سبجیکٹ میں آئے گا i i i یہ present perfect ہے present perfect میں has اور have آتا i ہے تو آئی کے ساتھ یہاں پہ ہم have لگاتے has نہیں لگاتے i have been sent اچھا اپنے جب دو object ہیں تو کوئی ایک use کر لیا ہے تو اس کو فوراں بر پر لگا دوں گی a book of pictures by اور یہ possessive ہے تو possessive as it is آجاتا ہے my aren't یہ ہو گیا اب میں اس کو book of pictures یہ book ایک ہی ہے تو has آئے گا has been sent اب یہ دوسرا object فوراں اس کے آئے me by my aren't تو یہ آپ کو دھیان رکھ لینا ہے کہ یہ آپ کا sentence دو objects کی مدد سے بھی بن سکتا ہے سب اور پھر میں نے بنایا ہے آ سے تو i have been sent a book of pictures by my aunt اور دوسرا میں نے بنایا ہے a book of picture had been sent me by my aunt تو دونوں میں سے آپ کو کوئی ایک بنانا ہے جو بھی بنا لیں گے تو وہ صحیح ہی count ہو گا اب ہمار پاس next sentence ہے اور next sentence ہے do you know his father do آپ کے پاس helping verb ہے you ہمارے پاس subject ہے know ہمارے پاس verb ہے first form ہے his father ہمارے پاس پورا object ہے اور یہ do ہمیں بتا رہا ہے کہ present indefinite ہے اچھا جب اگر سوال میں آپ پیسی وائس میں جو ایکٹیو دیا ہو interrogative یا negative میں دیا ہو تو مجھے اس کو interrogative میں رکھنا ہے اور مجھے اس کو negative میں رکھنا ہے یعنی کہ مجھے اس کا format چینج نہیں کر اب اگر میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے helping work کو چھوڑ دوں اور اپنا object دیکھوں تو his father his father آئے گا subject کی جگہ پہ اور is father singular اور یہ میں present indefinite پہچانا ہے تو اس میں helping work ہوتے ہیں is am اور are تو father singular ہے تو میرے پاس آجائے helping work is اور جب بھی ہم interrogative بناتے ہیں تو وہ آجاتا ہے شروع میں is his father اور work third form لگانی ہے تو is his father known by you کا رہے اب یہ next ہے is our teacher beating a student with a stick اس میں ہم analyze کر لیں تو یہ ہمارے پاس is helping work our teacher subject beating ہمارے پاس work first form plus ing our student میرے پاس object ہے اور اب یہاں پہ پھر preposition آرہ اور میں نے کہا تھا جب بھی preposition ہے اور اس کے بعد سنٹنس جوڑ دیں گے with a stick by a teacher یہ تھے ہمارے پاس وائس کے نورمل سنٹنس جو کہ 12 ٹینس کی مدد سے میں نے سول کر دی ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ اللہ میں نصر